فریب نفس کا نہ آہاتہ ہو سکتا ہے نہ تجزیہ کیا جاتا ہے یہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اس دنیا میں آخری سانس لے رہے ہیں کہ کہاں فریب ہو جائے گا ملکل ایسا ہے صحابی ہو جائے آپ وہ صحابی جو تھے وہ جنگ میں زخم کھا کر آئے اور خودکشی کر لی دوسری چیز عشق محمد اس کا نہ تجزیہ کیا جا سکتا ہے نہ حدود کا تعین کیا جا سکتا ہے عشق والوں کو پتا ہوتا یہ عشق پتا نہیں کیا بات ہوتی ہمارے ایک بڑے جاننے والے دوست تھے اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنل رصیب کرے وہ جو پرچون کی دکانیں تھی میں ان کا نام نہیں لیتا بڑ صاحب کا وہ بڑے اس میں ایکٹیو تھے تو وہ جب ہاؤسپٹل میں تھے اپنے آخری عام میں تو تلاوت چھوٹی سی لگا چھوڑتے تھے تو ایک دن ایک بچے ان کے کہاں نا پر ناد پڑھنی شروع کر دی یہی والی تو انہوں نے روک دی اس کو حالانکہ آدھی گوش میں تھے انہوں نے کہا مجھے کھڑے ہونا پڑے گا میں کھڑا نہیں ہو سکتا اوہ کیا بات تو کیا بات کیسی کیسی جو ابھی ہمارے بھائی بات کر رہے تھے بڑی معذرت کے ساتھ میں کوئی وہ نہیں کر رہا لیکن جو دنیا ہے نا جی اس کے بالکل عجیب چل رہی ہے اگر میں ان باتوں میں جاؤں نا جو ہمارے علماء کرام جنت کا کونسپٹ دیتے ہیں تو یقین جانے با خدا کہہ رہا ہوں بوضو بیٹھا ہوا جب میں فرس ٹائم امریکہ گیا ہو نا تو میں نے بقاعدہ دوستوں گو آ جا کے یہ بولا ہے کہ ہم جنت کا کونسپٹ ہے ہمارے دماغوں میں وہ تو مجھے لگ رہا ہے ہم لوگ مر کے یہاں پہ آئیں گے امریکہ میں اور یہاں والے جو ہیں نا ان کی کوئی اور جنت ہوگی جہاں یہ لوگ جائیں گے یہ بہتر کوئی اور جگہ ہوگی یا ہو سکتا ہے سجا کے طور پہ پاکستان بھی لے سکتا ہوں لیکن بلالبی بلکل صحیح بتا رہا ہوں انسانیت اینڈ ہے ادھر بلکل یہ پھر جنت کا ہم جو کونسپٹ پر کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں ہوریں ملیں گی یہ سیب ملے گا وہ یہ آپ کی والی بات ہے دودھ ہے دودھ میں نہیں پی سکتا مجھے پرابلم ہو جاتی دودھ پینے سے ایشو دودھ جنت ہوریں نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ بندے میں یہ بتایا جائے کہ جو خواہشات تمہاری دنیا میں نیکیہ کرنے کے باوجود رہ گئی ہے وہ تمہیں سب کچھ جنت میں موجود ملے گا جو تم نے پریشانیہ زندگی میں اٹھائی ہے نیک کام کرتے ہوئے برا کام کرتے ہوئے نہیں نیک کام کرتے ہوئے وہ سب آسانیہ تمہیں جنت میں ملیں گی مسال دے مسال کے طور پر اگر میں نے یہاں پہ کوئی دکھ اٹھایا ہے مسال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک باپ نے اپنی اولاد کا دکھ اٹھایا ہے تو کیا وہاں پہ وہ دکھ ختم ہو جائے گا بلال بھائی دیفنیٹلی جنت ہوگی وہ اولاد جو کھوی ہے اگر اولاد بھی جنت میں ہوگی تو بات ہوگی نا بلال بھائی میں آپ کو بڑی چھوٹی سی بات بتاؤں دو تین سال سے ہم نے ایک اور چینل ادھر یہ کام کیا ہے ہر سال ہم کسی کو اس طریقے سے پرانے پرانے بچھڑے کو ملاتے ہیں پچھلے سال میں نے ایک لڑکی کو پندرہ سال کچھ دن پورا اس کے ماں نے بقیادہ ایک ایک دن بتایا تھے ملایا تھا وہ سین میں بھول نہیں سکتا جو چمٹے تھے اور جو چیخیں نکلی دیوں اسٹیج پہ چیخیں چیخیں تھی وہاں پہ تو آپ یہ سوچئے جو اولاد کھو گئی ہیں دنیا میں مجھ سے کیا وہاں مل جائے گی اور جب اللہ وہاں ہمارے سامنے لے آئے گا تو کیا وہ جنت نہیں ہوگی کیا کیا وہ پھر رحمت نہیں ہوگی یہ جو آپ فرمارے ہیں نا سارے بھائی اگر یہ جنت ہے میں اگر کا لفظ لگا رہا ہوں اگر یہ جنت ہے تو میرے لئے پھر شہد اور دودھ ارائلیونٹ ہے میرے لئے ہور ارائلیونٹ ہے نہیں اس میں ہم شورٹ کر کے یہ کہنا جو تمہیں چاہیے شہد یہاں لینا آسان ہے اچھا لینے چلے جائیں چلے پیسے جیب میں تو کیا اصل ملے گا دودھ آپ لینے چلے جائیں کیا اصل ملے گا معاملہ یہ ہے کہ وہاں کیا میری بیوی ہوگی یا میری بیویاں ہوں گی اور کیا ان کی موجودگی میں ہوریں ہوں گی تو پھر اللہ ان کے دلوں میں سے حسد نکال دے گا یا یہ سینیریو سمجھنا ہے نا کیونکہ اگر جنت کا تصوری نہ ہو میرے ذہن میں تو میں نیکی کروں کیوں بلال بھائی یہی میں کہہ رہا ہوں یہی تو سمجھانا ہے کہ دنیا کو اتنا خفصورت بناو ایک دوسرے کے لیے نہیں اچھا جس کے حصول کے لیے میں نیکی کرنا ہوں وہ حصول مجھے سمجھ کیوں نہیں آرہا نہیں بلال بھائی اچھا ہم پہلے کیا تھے جب ہم نہیں تھے یہ تو ہم نے دیکھ لیا نا تو ہمیں پتہ ہے وہ ہم نے دیکھا نہیں وہ ہمیں پتہ چلے گا آگے جا کر کے لیکن اتنا اس دنیا میں آ کے میں نے تو کم از کم دیکھا سیکھا میں کوئی مفتی مولانا نہیں نہ کوئی بڑا دین پڑھا بھائے میں نے لیکن میں نے عمل سے یہ سب کچھ چیزیں ضرور دیکھی ہیں آپ بھلا کریں بلال بھائی یہ پوسیبل ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ بلال بھائی یقین جانئے میں اپنی زندگی کا تجربہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کوئی ایک چیز ایسی نہیں میری زندگی میں کہ میں نے سوچی ہو اللہ سے مانگی ہو اللہ سے بولی ہو اور وہ نہ ملی ہو بدی کی ہے مجھے فوری بدی ملی ہے میں نے نیکی کی ہے مجھے فوری جوہنا نیکی ملی ہے تو یہ سب چیزیں ہمارا ایمان پختہ کرتے ہیں حصول اب جنت کو آگے بڑھائیں اصل میں یہ کہ یہ ساری مبائی کا اپنا تجربہ ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ اگر ایسا پروردگاہ رکھتے ہیں کہ جب اگر برائی ہو جائے تو فوراں سے اس کی سزا مل جا یہ بھی بڑی نعمت ہے یہ بڑی نعمت ہے لیکن بہت سو کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے انہوں نے بڑے سجدے کی ہیں بڑی نمازیں کی ہیں کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ مولانا ہم کب تک دعائے کر رہے ہیں لیکن ہمیں پروری نہیں دیتا اور اللہ تب پوری کرے گا ہاں ہو سکتا ہے جب قیامت میں پہنچیں گے تو خواہش کریں گے کہ ساری ہماری آجادے پوری نہ ہوئی ہوتی تو یہاں پر ہمارا مقام کچھ اور ہوتا تو یہاں ہر ایک کا اپنا اپنا ذاتی تجربہ ہے اور وہ بھی جو سارے میں نے بیان کیا تجربہ کے امریکہ گئے تو انہوں نے بہت خوبصورت مناظر دیکھے تو وہاں کے لوگوں کے لئے بھی خود کچھ نہ کچھ کمیاں ہوں گی جو وہ چاہتے ہوں گے کہ کسی اور دنیا میں پوری کی جائیں ورنہ کبھی بھی انسان کا دل دنیا کے اندر بھر نہیں سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان نے جو کچھ دیکھ لیا دنیا میں بس وہی اس کے لئے کافی ہو سلام علیہ وسلم یہ تقیبہ ہی بات ہو گئی نا جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ شاید کہیں اور جائیں گے جہن میں آیا اور بڑے خوبصورت ایک روایت ہے نبی اکرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا الدنیا جنت للکافر وسجن للمؤمن دنیا مؤمن کے لئے قید خانہ ہے اور دنیا کافر کے لئے جنت ہے تو ایک یہودی آیا امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ یہ حدیث مجھتک پہنچی ہے اور میں آپ کی حالت دیکھ رہا ہوں اس دنیا کے اندر تو آپ کے پاس تو بڑے دسترخان بشے ہوئے ہیں آپ کی تو دنیا بڑی اچھی ہے اور میں فقیر آدمی ہوں یعودی تھا اور کافر ہے تو کہہ رہا ہے کہ آپ کے رسول نے تو فرمایا تھا کہ میرے لئے تو کم از کم دنیا جنت ہوگی یہ کیوں نہیں ہو رہی تو اس وقت امام حسن نے اس کی اصل تفسیر بیان کی فرمایا کہ جو تو میری حالت دیکھ رہا ہے یہ دنیا میں پھر بھی میرے لئے قید خانہ ہے میں اتنی سمرت کے ساتھ بھی قیدیوں جو میں جنت میں جا کر دیکھوں گا اس کے مقابلے میں اب بھی قید خانہ ہے اور جو تو آخرہ پہ جا کر دیکھے گا اس کے لئے پھر بھی یہ جنت ہے پھر بھی یہ جنت ہے بلال بھائی دیکھیں وہی بات آپ نے کی جو میں کہہ رہا تھا میرے صرف الفاظ اور انداز دوسرا ہے بلال بھائی کہہ ایک ماں آئی میرے پاس اور آپ یقین جانے کے اس شخص نے جنت نہیں کمائی جس نے اس کو میرا راستہ بتایا ٹرین میں بیٹھی تھی ادھر سے اس بیٹے نے نکال دیا پنڈی سے ادھر کراچی والے نے نکال دیا اس کو دونوں نے یہاں سے یعنی اس نے وہاں بھیجا تھا وہاں سے پلٹکیں یہاں ہے یہ کراچی پنڈی والے نے بھیج دیا کراچی والے نے بھیج دیا ماں سکی ماں نکال دیا پنڈی والے نے بھی نکال دیا پھر کراچی آگئی اب کہاں جائے کچھ نہیں پتا اب سارم کے پاس آئے نہیں سارم بارم کو نہیں جانتی وہ اسے کچھ بھی نہیں پتا ایک شخص ٹرین میں ملتا ہے اور کہہ رہی ہے بیٹا مجھے کسی نے پانچ ہزار زکاة دی تھی اس سے میں ٹکٹ لے کر کے ٹرین میں چڑھ رہی ہوں مجھے کچھ نہیں پتا میں کہاں جا رہی ہوں مجھے راستے میں ایک شخص ملا میں حیران ہوئی یہ اس کے الفاظیں بلال بھائی کہنے لگی کہ وہ رو رہا تھا میری کہانی سن کر کے کہ وہ اس کی ماں نہیں تھی تو ہم لوگ کھونے کے بعد ہی احساس کرتے ہیں اس نے بچارے نے اس کو میرا ایڈریس لکھ کے دیا کہ یہاں جب اترے کراچی میں اترا ہے وہ بھی اترا ہے تو اس نے رکشہ کرا کے دیا رکشے والے نے ادھر بٹھا دیا اس کو نہیں پتا ابھی بھی کہ یہی سارم کے دفتر اس کے سامنے علی فتبات پر بیٹھی ہوئی عورت آ کر کے ٹھیک ہے رو رہی ہے میرے لڑکے وہاں افتاری لگاتے تو انہوں نے جب دیکھا گئے پوچھا تو اس نے بتایا بیٹا مجھے کچھ بھی نہیں پتا یہاں لاکے چھوڑ کے گیا یہ بتایا اس نے کہ یہاں پہنچا دیا پڑھے لیے کتی نہیں وہ وہ پہ لے کر کیا ہے آپ یقین جانے میں نے یہی کہا کہ ہمارے ہیں جنت کہتے ہیں نا جنت کہ پاؤں میں جنت ہے ماں جنت ہے حکیم صاحب اس ماں کا بھی حساب ہوگا روزہ کے احمد دیکھیں مظلومیت میں جو بھی شخص ہے اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جو ہے درجات رکھے ہوئے اس پر جو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے آپ بتائیں کہ یہ ظلم ہے بے سماشرے کوئی شرم سے مر جانا چاہیے بربریت ہے بلکہ یہ تو اس میں کیا ہے کہ دیکھیں جو جنت کا تصور ہمارے ہاں ہے اور دودھک کا تصور ہے ماں باپ جو ہیں وہ پھر بھی اپنے اولاد کے لیے کبھی برا نہیں چاہتے لیکن اولاد اتنی نالائق ہوتی ہے بعد اوقات کہ وہ جو ہے ماں باپ کو جو ہے طلبتا ہوا دیکھ کر وہاں سے دوسرا راستہ یہ ریاست مدینہ بننے جا رہی ہے یہ ریاست مدینہ بن رہی تھی لیکن کیا ہے کہ یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان ہی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ آپ اگر یورپ میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی یہ ہے اولڈ ہومز جو ہے اب آپ یہاں بھی اولڈ ہومز بننے لگے ہیں یہاں اولڈ ہومز جو بننے لگے ہیں وہ ہیں ان ماں باپوں کے جن کو کے دھکے دے کے نکالتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے یہ لیفٹ اوور کا لفظ اگر آپ کہیں تو استعمال ہو سکتا ہے لیفٹ اوور وہاں کے اولڈ ہوم لیفٹ اوور نہیں ہیں وہ ان کی بیٹر لائف کی قولٹی کے لیے ہیں پائیو سار ہوتل ہمارے ملک میں نہیں ہے ایسا میں آپ کو گیرنٹی دے رہا ہوں میں نے بقاعدہ ویڈیو بنائی تھی وہاں پہ پائیو سار ہوتل نہیں ہے ہمارے ملک میں ایسا جیسا وہاں اولڈ ہوم ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے پی کرتے ہیں سعودی عرب میں ایک شخص کو قید کر دیا گیا وہ بچارہ کہیں بھیک بھیک مانگ رہا تھا تو اس کو قید کر دیا اب وہ جو ہے چار پانچ سال کی صدا کے بعد جب نکل رہا تھا تو اس نے جو ہے وہ شہنشاہ کے خلاف جو ہے نعرے لگانے شروع تھے انہوں نے کہا کہ صاحب اب تم کچھ بھی کرو کہنے لیں یہ میرے لیے جنت جگہتی میں کھانا میں تھا تھا آرام کھا خضور کہیں یہ کہیں علامہ صاحب کہیں یہ ہمارے ساتھ دھوکا تو نہیں ہورا ذہنی طور پر کہ ہمیں دکھایا کچھ جا رہا ہے اور ملایا کچھ جائے گا کہ وہاں بھی اس سے بہتر دنیا ہو اور کہا جائے کہ یہ تمہاری جنت ہے کیونکہ اس دنیا سے تو بہتر ہے کیا وہ دنیا ہوگی زمین ہوگی احساس کرنے والی ہوگی تو وہاں پہ جبلت کے لیے معافی کے ساتھ اگر یہ لفظ زیادہ کمزور ہو جائے تو معافی باقی ساری تشبیحیں لگتی ہیں دودھ شہد سب تشبیحیں لگتی ہیں عورت سچی لگتی ہے ہم بالکل وہی حسن کریئٹ کیا گیا جو کہ ایسٹن آدمی کو اچھا لگے گا ویسٹن والے کو شاید اچھا نہ لگے لمبے بال کالی آنکھے گورا رنگ اب گورے آدمی کو گورا رنگ کیوں اچھا لگے گا اس کو تو ٹین رنگ اچھا لگے گا یہ ہمارے لیے یہ ایرابز کے لیے یا اس خطے کے لیے یہ نص جو ہے اس کو نہیں چھیڑا گیا اس کو میجنری نہیں بنایا گیا یا بنایا گیا یہ آپ فرمائیں نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ ساری مثالیں ہیں جو دی جا رہی ہیں اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کو جو خود گورے ہوں ان کو گورا رنگ پسند نہ آتا ہو تو یہ ساری مثالیں دی گئی ہیں کہ کچھ خواہشات ہیں جس کے ہم نے ایگزیمپلز دے دی ہیں یہ خواہشات وہاں پر پوری ہونے والی ہیں مثال دے رہا ہوں کہ جنت اس چیز کو کہتے ہیں جہاں پہ دنیا کا جو فیزیکل لاؤ ہے وہ ریورس ہو جائے مثال کے طور پر اگر مجھے پانی تک جانا ہے تو مجھے پانی تک جانا ہے جب میری خواہش پہ پانی مجھ تک آ جائے گا تو جنت ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اپنے ذہن سے بتا تو سکتے ہیں کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا لیکن روایات کتنا ساتھ دے رہی ہیں اور آیات کتنا ساتھ دے رہی ہیں اس کے اوپر بھی ہمیں تھوڑی توجہ کرنی پڑے گی مثال کے طور پر ہم یہاں پر بوڑے ہوتے ہیں ہماری اندر توانے ختم ہوئی آتی ہے بیماری آ جاتی ہے غلازت آتی ہے تو وہاں پر ایسا ہوگا نہیں ہوگا اور اس کے سوالات بھی کہے گئے ہیں جوابات بھی دیئے گئے ہیں کسی امام سے جو سوال کیا کہ وہاں پر بھی یہ سارے مدفوات والا سسلہ ہوگا تو انہوں نے کہا کہ جس طریقہ سے پروردگار نے شکا میں مادر کے اندر بچے کو رکھا ہے کہ وہ کھاتا بھی ہے غزہ بھی لیتا ہے اور اس کے بوجود بھی وہاں پر کوئی غلازت نہیں ہوتی اس کو کوئی غلازت نہیں آتی تو وہاں پر بھی یہ سسلہ ہوگا تو بہت ساری چیز ایسی ہے جو ابھی ہم صرف امیجن کر سکتے ہیں اور اس کو ہم حقیقت تک نہیں پوچھا سکتے کہ ہوگا ایکچولی کیا کیا ہمارے پاس تصوری نہیں ہے یا ہمارے پاس الفاظ کا زخیرہ نہیں ہے ہمارے پاس الفاظ کا زخیرہ کیا پروردگار عالم نے جن الفاظ کو استعمال کیا ہے مسئلہ الفاظ کے اندر ہوتا ہے ہر زبان کے اندر ایک ایک لفظ کے کئی کے سارے معنی ہوتے ہیں جس متقلم نے جس ارادے کے ساتھ وہ معنی کیا ہے مخاطب تک ضروری ہوتا ہے وہ معنی صحیح طریقہ سے پہنچ یعنی کہ کہنے والے نے جس مقصد کے تحت وہ لفظ استعمال کیا ہے سمجھنے والا اس مقصد کو سمجھے اس مقصد کو سمجھے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کہنے والے نے کچھ کہا ہے ایسے میرے لئے پانی لے کر آجو تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ پانی لے کر آجو میرے لئے ملنل وارٹر لے کر آجو یا میرے لئے کوئی بھی مشروب لے کر آجو یا وضو کا پانی ہے یا پینے کا پانی ہے یا کون سا پانی ہے تو کبھی کبھی لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اس کے متعدد معنی ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی ہو سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو ایک لفظ آیا ہے جس کا ہم صرف ایک معنی سمجھ رہے ہیں اس کے اور بھی مختلف معنی ہوتے ہیں انتہائی عدب سے حور کے ایک ہی معنی ہے کہ کوئی زیادہ معنی بدل جائیں گے میرے ساتھ دھوکا نہ ہو جائے کہیں دیکھیں میرے آس میں نہیں آپ جو ارادہ کریں گے وہی ملنے والا ہے اس کے اوپر کوئی دورائی نہیں ہے کہ جو خواہش ہوگی اس کا مطابق ملا جائے گا لیکن سوال کبھی کبھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو تو ہور مل جائے گی خواتینوں کیا ملے گا یہ واپس آؤں گا یہ بڑا اہم موضوع چھوڑ دیا ہے اگر آدمیوں کے لئے ہوریں ہیں اور میں آدمیوں کو مردوں کو کہہ رہا ہوں خدا کی قسم یہ تظلیل مت کیا کریں کہ وہاں ہوریں ہوں گی بیوی کہتی ہے میں ہور کیوں نہیں اگر نیک بیوی اس دنیا میں میں مانداری سے کہہ رہا ہوں اگر مجھ سے آج پوچھا جائے کہ آپ کو وہاں پہ کون سی ہور چاہیے میں کہوں گا جناب مجھے میری بیوی ہور کی صورت میں چاہیے کیونکہ جس نے مجھے دنیا میں سکون دیا ہے وہ مجھے جنت میں کیوں سکون نہیں دے سکتی اس لئے تظلیل نہ کریں یہ بات سمجھنے کے لئے کر رہے ہیں کسی بھی تظلیل کے لئے نہیں بسم اللہ